السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا و السلام علی عبادہ الذین اسطوفہ ام آباد ناظرین میں آپ کا مذبان محمد فتح علم ندوی استقبال ہے آپ کا میرے چینل رائٹ وے پر ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ شہد کس طرح تیار ہوتا ہے یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شہد کی مکھیاں جو پھولوں سے رس حاصل کرتی ہیں تو صرف رس جمع کر لینے جو اس حاصل کر لینے سے ہی شہد تیار ہو جاتا ہے یا کچھ اور بھی کرنا پڑتا ہے جس کے بعد وہ چیز تیار شدہ شگر میں ہمارے پاس پہنچتی ہے اس میں کتنی محنت لگتی ہے کس طرح اس کو تیار کرنا مکھیوں کے لیے مکھیاں کتنے مراحل سے گزرتی ہیں کیا آپ نے کبھی سوچا ہے تو آئیے آج آپ کو بتاتا چلو کہ شہد کی مکھیاں کن مراحل سے گزر کر شہد کو تیار کرتی ہے اور اس کے لیے ان کو کتنی مشقت اٹھانی پڑتی ہے اور اس عمر سے مکھیوں کے ہمیں کیا سبب ملتا ہے ہمیں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے کس اصول کو اپنانا چاہیے آئیے معلوم کرتے ہیں لیکن آگے بڑھنے سے پہلا آپ سے گزارش کرلو جن حضرات نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے دوستو شہد کے مکھیاں جو پھولوں کا رس جمع کرتی ہیں وہ سب کا سب شہد نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کا صرف ایک تہائی حصہ شہد ہوتا ہے صرف ایک تہائی حصہ سے شہد بنتا ہے شہد کے مکھیوں کو ایک پاؤنگ شہد کے لیے تقریباً بیس لاکھ پھولوں کا رس حاصل کرنا پڑتا ہے جس حاصل کرنا پڑتا ہے اور اس کے لیے مکھیوں کو تیس لاکھ مرتبہ اڑانے بھرنی پڑتی ہے تیس لاکھ مرتبہ رس حاصل کرنے کے لیے جاتی ہے اس دوران میں مجموعی طور پر یعنی جو تیس لاکھ اڑانے بھرتی ہے مکھیاں تقریباً پچاس ہزار میل تک کا سفر تیئے کر لیتی ہیں اور جب جتنی مقدار میں رس چاہیے وہ مقدار جمع ہو جاتی ہے وہ اتنی تعداد میں رس حاصل ہو جاتا ہے تب اس کے بعد جا کر شہد تیار کرنے کا عمل شروع ہوتا ہے شہد سازی کا عمل شروع ہوتا ہے شروع شروع میں شہد پانی کی طرح پتلا اور رقیق ہوتا ہے بلکل گاڑھا نہیں ہوتا بلکہ پانی کی طرح پتلا ہوتا ہے شہد کو تیار کرنے والی مکھیاں اپنے پروں کو استعمال کر کے پنکھے کی طرح ہلا کر جو ضائع پانی ہوتا ہے اس پانی کو بھاگ کی طرح اڑا دیتی ہے جب یہ پانی اڑ جاتا ہے تب جا کر ایک میٹھا شیرہ باقی رہ جاتا ہے جس کو مکھیاں چوس لیتی ہے مکھیوں کے موں میں ایسے غدود ہوتے ہیں جو اپنے عمل کے ذریعے سے اس میٹھے شیرے کو شہد میں تبدیل کر دیتے ہیں اب مکھیاں اس تیار شدہ شہد کو چھتے میں بنے ہوئے مخصوص طور پر جو سراخ ہوتے ہیں جو چھوتے انداز میں بڑی کاریگری کے ساتھ جو سراخ بنائے جاتے ہیں اس سراخوں میں مکھیاں شہد کو بھر دیتی ہے اور یہ سراخ دوسری مکھیاں موم کے ذریعے سے کافی کاریگری کے ساتھ مہارت کے ساتھ بناتی ہیں تو مکھیاں شہد کو ان سراخوں میں بھر کر اس کو ڈبا بن غزہ کی طرح محفوظ کر دیتی ہے تاکہ وہ آہندہ انسانوں کے کام آ سکے جس طرح ڈبے میں کوئی غزہ محفوظ کر دی جاتی ہے اور تاکہ وہ خراب نہ ہو اسی طرح شہد کے مکھیاں شہد تیار کرنے کے بعد چھتے کے سراخوں میں بھر دیتی ہے تاکہ وہ انسانوں کے لئے محفوظ ہو جائے اور انسان اس سے فائدہ اٹھائے شہد کی تیاری میں یہ تو بہت سارے بے شمار احتمامات کیے جاتے ہیں اللہ رب العزت اگر چاہتا تو ایسا کر سکتا تھا کہ تلسماتی طور پر اچانک شہد پیدا کر دے یا پھر زمین پر شہد کا چشمہ بہا دے مگر اس نے ایسا نہیں کیا اللہ رب العزت ہر قسم کی قدرت کے باوجود شہد تیار کرنے کے لئے اسباب کے ایک حد درجہ کامل نظام کے تحت تیار کرتا ہے یوں ہی تیار نہیں کرتا ہے بلکہ اس کو ایک اسباب کے تحت اس کو جوڑ دیا اور تیاری کے لئے پھر اتنے سارے مراحل تیہ کرنے پڑتے ہیں تاکہ انسان کو سبق ملے انسان سبق حاصل کرے اور وہ جانے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو کس دھنگ پر بنایا ہے اور کن قوانین و آگاب کی پیروی کر کے اپنا کر اللہ رب العزت کی اس دنیا میں کوئی بھی شخص کامیاب ہو سکتا ہے تو وہ غور کرے کہ کامیابی حاصل کرنے کے لئے کہ اصولوں کو کن آداب کی ریایت کرنی پڑے گی سبق دینے کے لئے اللہ رب العزت نے شہر کو ان اسباب سے جوڑا شہر کی مکشوں کو اس عمل کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں تو ایک لفظ میں میں اس کو بیان کرتا ہوں کہ اس کو منصوبہ بند عمل کہہ سکتے ہیں یعنی پھر پلان کام کرنا پلانک کے ساتھ کسی عمل کو انجام دینا اور یہی اصول انسان کے لئے بھی ہے کہ انسان بھی اسی ہوا تو کوئی بڑی کامیابی اچھی کامیابی بامانک کامیابی حاصل کر سکتا ہے جبکہ وہ پلان کوئی کام کرے منصوبہ بندی کے ساتھ منصوبہ بندی اور منظم طور پر اپنے مقصد تک پہنچنے کی کوشش کرے تب ہی جا کر وہ بڑی کامیابی حاصل کر سکتا ہے تو منظم اور منصوبہ بند عمل ہی کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی اس دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کا واحد اور یقینی طریقہ ہے وہ شہد کی مکھی کے لئے بھی اور انسان کے لئے بھی چاہے دنیاوی عمل ہو چاہے افراوی عمل ہو ایک منصوبہ بند یعنی اللہ رب العزت نے ہر چیز کو ایک منصوبہ بند طریقے سے تیار کیا ہے اسی روڈین کے ساتھ سے انہین آداب کے ساتھ چلنے میں ہماری کامیابی ہے تو ناظرین امید کرتا ہوں یہ جو ضرور پسند آئی ہوگی اور شہد کی مکھی جو اللہ رب العزت کی عجیب اور انوکھی مخلوق ہے جو ہمارے لئے بہترین کار آمد اور شفا بخش مشروع تیار کرتی ہے اس مکھیوں سے ہمیں کیا سبق ملا کس طرح ہم نے ایک اصول جانا زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کا تو میں کرتا ہوں ضرور منظم اور منصوبہ بن عمل کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے اور اپنی زندگی میں اس اصول کو داخل کریں گے تب تک اجازت دیجئے اپنے میزبان محمد فتح علم ندوی کو پھر ملاقات ہوگی اسی طرح کی کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد TEJack محمد موسیقی